جب کوئی بھی چیز میرے پیر پر لگتی ہے تو مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ وہ پیر کے کتنا اندر یا کتنی باہر کی طرف لگی ہے یہ بات ڈیویڈ بارنر نے کہی تھی جب شریلنکہ کے خلاف ان کو آؤٹ دے دیا گیا تھا وہ کافی کانٹروورشل ڈیسیجن تھا کافی اس کے بعد سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں ڈیویڈ بارنر نے میچ کے بعد بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی بال میرے پیر پر لگتی ہے تو مجھے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں سٹمز کے کتنا قریب یا دور کھڑا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بال کتنا اوپر یا نیچے لگی ہے یا کتنا دور لگی ہے اور مجھے پتہ تھا کہ وہ بال جو میرے پیر پر لگی تھی وہ کہیں باہر کی طرف نکل رہی تھی اور اس کے بعد جب امپائر نے آؤٹ دیا تو میں نے امپائر سے صاف پوچھا کہ آپ نے مجھے آؤٹ کیوں دیا تو امپائر نے کہا کہ بال سوئنگ بیک ہو کر کے سٹمز کی طرف آ رہی تھی اور اس کے بعد جب میں میدان میں کھڑے ہو کر ٹی وی سکرین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے گصہ آ جاتا ہے کیونکہ مجھے وہاں صاف صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ بال سوئنگ بیک ہو کر کے اندر نہیں آ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہاں پر وہ فرسٹریشن نکل کر کے آتا ہے کہ امپائر نے مجھے آؤٹ دے دیا شلنگا یا خلاف ان کو جب آؤٹ دیا گیا وہ کافی کانٹروورسل تھا لوگ سوشل میڈیا پر کافی اس بارے ہیں بات کر رہے تھے کافی لوگ نے یہ کہا کہ وہ آؤٹ نہیں تھا بٹ امپائر سے اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ جب بھی اس طرح کی امپائر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک صلاح دے ڈالی انہوں نے کہا کہ جب بھی امپائر سکرین پر آتا ہے آپ کوئی بھی سٹائٹس نہیں دیکھیں گے پھر جب بیٹسمن آتا ہے سکرین پر تو وہاں بھی آپ سٹائٹس دیکھتے ہو کہ اس کا سٹرائک ریٹ کیا رہا اس کی ایکانومی کیا رہی اس کے ایوریج کیا رہا مطلب کل ملا کر اگر وہ گیندباز ہے بللے باز اس کے اکارڈنگلی آپ اس کے سٹائٹس دیکھتے ہو وہی پر انہوں نے کہا کہ امپائرز کے بھی سٹائٹس ہونے چاہیے جی انہوں نے ایکزیمپل ان ایفل کا بھی دیا کہ ایفل میں جو آپ دیکھتے ہو وہاں امپائرز آتے ہیں ان کے سٹائٹس رہتے ہیں لیکن یہاں پر کرکٹ میں بھی سٹائٹس ہونے چاہیے اس سے آپ کو پتا ہو تو اس سے جو بللے باز ہے اسے پتا ہوگا کہ جو سامنے امپائر ہے وہ 50-50 والے ڈیسیجن کو مطلب ویسے ڈیسیجن جو بلس کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور مائنس کی طرف جو آؤٹ اور نوٹ آؤٹ مطلب بیسیکلی جو امپائرز کول کی طرف جاتے ہیں جو اگر آپ LBW ہوتے ہیں اور جو بول سٹمپ سے ہلکا نکھ ہو کر کے نکل جاتی ہے تو وہ یوزیولی امپائرز کول پہ جاتی ہے اور اس کیس میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو 50-50 والے ڈیسیجن ہیں وہ امپائر کس طرف دے گا کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے ان میچز میں انہوں نے نیفل کا ذکر کرتے ہیں بتایا کہ اگر امپائر کے ڈیسیجن صحیح نہیں ہوتے ہیں تو وہ آگے میچز کے لیے ریکمنڈ نہیں کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ایسا کرکٹ میں ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ کون سا امپائر کس طرح سے ڈیسیجن لے گا یا آگے کتنے میچز میں وہ امپائر ہمیں دکھے گا ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ کسی پلیئر یا امپائر کے بیچ میں ایسا کوئی ویواد ہوا یاد کیجئے نیتین مینن اور ویرات کوہلی کے بیچ میں بیواد ہوا تھا ایک میچ تھا جس میں ویرات کوہلی نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں ہوتا تو آپ آؤٹ دے دیتے جہاں نیتین مینن کو نے سامنے سامنے کہہ دیا تھا کہ اگر میں ہوتا تو آپ آؤٹ دیتے آپ نے انہیں آؤٹ نہیں دیا پھر آپ اگر سچین ٹینڈڈڈکر اور سٹیف بکنر کی رائیولری یاد کریں یہ شاید پہلی بار ہوا ہوگا کہ ایک بلے باز اور ایک امپائر کے بارے بات ہوتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی رائیولری کھڑی ہوتی ہے کہ اکثر جب بول ایسا مطلب لوگوں کا کہنا ہے ایسا کافی بار دیکھا بھی گیا تھا کہ سٹیف بکنر اور سچین ٹینڈڈڈڈکر میں تھوڑی اس طرح کی نوک جھوک چلتی تھی اور کافی بار سٹیف بکنر کے ڈیسیجن کو چیلنج بھی کیا گیا تھا سچین کے دوارہ حالانکہ اس ٹائم پر ڈیاریس اتنا ایکٹیو نہیں تھا تو چیزیں اتنی کلیر نہیں تھی لیکن یہ کچھ ایسے پلیئر اور امپائرز کے نام ہیں جو ساتھ میں کافی بار لیے جاتے ہیں جب جب بیسیجنز کے فالس ہونے کا ذکر ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس میچ میں وارنر واقعی آؤٹ تھے یا پھر اس امپائرز کال کو بیٹسمن کے فیور میں ہونا چاہیے تمنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کیا امپائر کے سٹارٹ سکرین پر ویزیبل ہونا کیا یہ آئیڈیا صحیح ہے اس ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں